اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علیہ قبر میں ہوں علی سرور وزیراعظم پاکستان جنابی مران خان نے کہا ہے کہ تمام رسیدیں ہم فرام کر چکے ہیں ہمیں سکروٹنی کمیٹی نے کلیر کر دیا ہے فارنگ فنڈنگ کیس میں تمام رسیدیں ہم دے چکے اکتیس کروڑ فنڈنگ میں سے پندرہ کروڑ کی رقم دو دفعہ ظاہر کی گئی ہے جبکہ شہباز شریف کو شرم نہیں آتی انہوں نے اتنی ٹی ٹیز لگائی ہیں نولی گربوں روپے کی بیرونی فنڈنگ کا بھی حساب دے یہ کہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اور فارنگ فنڈنگ کیس چکے سکروٹنی کمیٹی رپورٹ جمع کر چکی ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق سیکس سیون اکاؤنٹس تھے ففٹی تھری اکاؤنٹس ظاہر نہیں کیے گئے تھے صرف بارہ اکاؤنٹس سامنے آئے اور بارہ اکاؤنٹس جو بے جذاب تغیریاں ہوئیں جن کے حوالے سے بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی سکروٹنی کمیٹی کی روشنی میں اب ابدشن نہیں کہہ رہی ہے کہ استیفہ دے دینے چاہیے عمران خان صاحب کو عمران خان نہیں کہا ہے وزیدان پاکستان ہے کہ ہم تو تمام رسیدیں فرام کر چکے ہیں ہمیں اسکروٹنی کمیٹی نے بلکل کلیر کر دیا ہے اور فارن فنڈنگ کیس میں یہ تمام رسیدیں ہم نے دی ہیں اور جو اکتیس کروڑ کی رقم کی بات کی جا رہی ہے بار بار وہ بھی رقم پندرہ کروڑ کی رقم ہے جبکہ جو دو دفعہ ظاہر کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اکتیس کروڑ رقم نظر آتی ہے اس سے علاوہ انہوں نے شباز شریف صاحب کو شرم دلانے کی کوشش کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جن کو شرم آنی چاہیے انہوں نے اتنی ٹیٹیز لگائیں کیونکہ جمع کرائی گئی ہیں رسیدیں اس میں ٹیٹیز بہت زیادہ جمع کرائیں شباز شریف صاحب نے اس پر انہوں نے شرم دلائی ہے اور کہا ہے کہ جن کو شرم آنی چاہیے اور نون لیگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عربوں روپے کی جو بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے مسلمی نون کو اس کا وہ حساب تے حکومت مخالف احتجاج کے لیے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رابطیں تیز ہو گئے ہیں لانگ مارچ کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی کیونکہ دو لانگ مارچ ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی ستائیس فراوری کو کراچی سے آغاز کرے گی جبکہ دوسرا لانگ مارچ جو پی ڈی ایم کی قیادت کی طرح سویہ ناؤنس کیا گیا ہے وہ ہے تیس مارچ دو ہزار بائیس کو یہ مارچ ہوگا اور جس کے بارے میں آج شاہد خاکان عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ لانگ مارچ ملتوی نہیں ہو سکتا یہ لانگ مارچ تیس تاریخ کو ہی ہوگا کیونکہ وزیر داخلہ شیخ رشیستہ فرما چکے ہیں کہ تیس کو پریڈ ہوتی ہے اسلامباد میں تو اس کو ملتوی کر دیں لیکن کوئی ڈیٹ آگے ناؤنس کر دیں لیکن اپوزیشن اس پر تیار نہیں ہے پی ڈی ایم کی قیادت تیار نہیں ہے دوسری طرف پر امید ہے اپوزیشن اور ان کے سامنے دو اپشن موجود ہیں ایک عدم اعتماد تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ وہ ہم گھر بھیج دیں گے اور میری بجٹ کی جو منظوری ہے اس کو روکنے کے لیے بھی متحدہ اپوزیشن نے اجلاس کیا ہے اور حکم تملیر تے کی جا رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تیریک انصاف کی سینئر رہنوہ عثمہ کاردار صاحبہ بہت شکریہ عثمہ کاردار صاحبہ آپ نے وقت دیا کیا کہ تمام رسیدیں فرام کر چکے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے انہوں نے تنقید بھی کی وزیراعظم نے اور یہ بھی کہا سکروٹنی کمیٹی نے ہمیں کلیر کر دیا ہے جی جی عثمہ کاردار صاحبہ اچھا آپ کو آواز جی فارنگ فنڈنگ کیس کے حوالے سے اگر آپ نے سوال میرا سنا ہو آپ کے فارنگ فنڈنگ کے مطلب پوچھا ہے جی 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 فارنگ فنڈنگ کا جاتا تعلق ہے دیکھیں یہ کئی سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور پی ٹی آئی نے تقریباً چالیس ہزار ہمارے میمبر ہیں جن کی پوری تفصیل دی ہے جس کا پورا آڈٹ ہے اور اگر آپ یہ باہر کے جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں وہاں ان کی ویب سائٹس ہیں وہاں ان کا پورا ایک سسٹم ہے اس کو بھی کھول کے وہاں پہ بھی اندراج ان تمام لوگوں کا ہے جن لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو ڈونیشنز ویرا دی ہیں تو اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی یہ سارا ڈیٹا جو ہے آلڈی ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے ہمارا صرف یہ سوال ہے الیکشن کمیشن سے اگر آپ ہمارے مطلق یہ تفسیش کر رہے ہیں تو برائے مہربانی جو باقی دو باقی ہیں ان کی فارنگ فنڈنگ کا کیس ہمارے ساتھ ہی چلائے تاکہ پتا چلے کہ ان کے کتنے اکاؤنٹس ہیں جو ہمیں پتا چلے ہیں ایک کے نو ہیں دو صرف دو انہوں نے ڈسکلوز کیے ہیں باقی سارے وہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بلکل انہوں نے چھپائے ہیں اسی طرح پارٹی کا بھی یہی سیٹویشن ہے بارہ اکاؤنٹس میں سے صرف تین کا پتہ ہے باقیوں کا انہوں نے کوئی خبر افبار نہیں دی ہے تو یہ ایک لاب سائٹڈ نہیں ہونا چاہی ہے ہمارے ساتھ وہ انڈیسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ہم نے بھی آپ کے پاس یہ کیس جو ہے یہ یہ ریکویشڈ ڈالی ہوئی ہے کہ آپ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں جن کی ہم نے آپ کو ایویڈنس بھی دی ہے اس کے مطلق جو معلومات ہیں وہ بھی لے کے آئے سامنے تاکہ سب کو پتا چلے کہ کس نے کتنی فنڈنگ لی ہے اور وہ کہاں پہ گئی ہے ہم لوگوں نے تو ایک وہ بڑی ٹرانکویلنٹ فریقے سے سارا جو اس کے اکاؤنٹ ہے اس کے ساری جو تفصیل ہے وہ ساری دے دی ہے اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اگر میں خوش آمدیت کہوں گا پرگرام میں نادر جبل صاحب آپ بھی شامل ہیں اسٹیگ بیگ صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی وقت دیا اور اس پر بات ہم کر رہے ہیں کہ چیز فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آج تنقید کی وزیراعظم پاکستان نے شہباز شریف صاحب کو شرم نہیں آتی انہوں نے اتنی ٹیٹیز لگائی ہیں اور دوسری طرف منی بجٹ کے حوالے سے بھی منظوری روکنے کے لیے متحدہ اپنڈیشن کا جو اجلاس ہوا اس پر بھی حکمت عملی تیہ کی جاری ہے اسٹیگ بیگ صاحب کیا کہیں گے کہ منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور ظاہرہ پیش تو کر دیا ہے اور اب اس کو منظور کرانے کے لیے حکومت بہتاب ہے اور لگتا یہی ہے کہ جو حکومتی اتحادی ہیں وہ بھی یقیناً اس گارمنٹ کو ووٹ دیں گے اور نادر جبل صاحب آپ کیا کہیں گے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ محتیدہ اپوزیشن کیا روک پائے گی منی بجٹ کو کیونکہ منی بجٹ کے حوالے سے تو ظاہرہ سبسیڈی ختم کی جائیں گی بہت ساری چیزوں میں اور کہا جارہا ہے تین سو ساٹھ عرب سے زائد کے نئے ٹیکسس بھی ہوں گے جس سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا جی نادر گبل صاحب آچھا آواز کا کوئی مسئلہ ہے جی اب ابدلگل صاحب نے بھی جوائن کر لیا بہت شکریہ ابدلگل صاحب سر کیا کہیں گے اس پر کہ یہ فارنگ فرنڈنگ کیس کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ اس میں حکومت پستی نظر آ رہی ہے آپ کو بھی کیونکہ ابتدوشین جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کیس میں حکومت تو گھر جاتی نظر آ رہی ہے یا پارٹی پر کم از کم پابندی ضرور ہو جائے گی سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں میں ابھی اتاردار صاحب کی بات سن رہا تھا اور اس کے اندر فارنگ فرنڈنگ کیس کا پہلی بات یہ ہے کہ اگر دو آدمی غلط ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مل کے ایک صحیح بات ہو جائے ٹھیک ہے فارنڈنگ کا کیس باقی پارٹیوں کے متعلق ہے ان کو بھی پکڑنا چاہی ہے لیکن جو بات ہو رہی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کا ورڈکٹ آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر ہے پی ٹی آئی پارٹی کے اوپر ہے اور اس کے فارنڈنگ کیس کے اندر میس اپروپرییشن ہیں اس کے اندر پیسے جو ہے ان کا منی ٹریل نہیں پیش کیا گیا اس کے اندر بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں جبکہ ان سب میں جو سب سے نوزائدہ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر آخد عمر صاحب جیسے بہت بڑے بڑے دماغ بیٹھے تھے جن کے لئے کلیم یہی کیا جا رہا تھا اور اسی طریقے سے ان کی ٹیکنوکریٹیک ٹین موجود تھی ان کے پاس تمام جو موڈرن جتنے بھی آپ کہیں کہ وسائل تھے وہ موجود تھے جس سے ایک بہترین جو سسٹمز تھے وہ اویلی ایٹ ہو سکتے تھے اور اس کی نظر کے اندر وہ آپ کی ان کی سکروٹنی جو تھی وہ ماضی کی پارٹیوں میں کہ جہاں کمپیوٹر نہیں تھے کچھ نہیں تھے پر دہری کے انصاف خطاب آئی جب کمپیوٹر کا دور شروع ہو چکا تھا تو پھر وہاں یہ اس قسم کی مسئل پروپرییشن نہیں ہونی تھی اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ماضی کی جو پارٹیاں تھیں ان کو تو لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا نا ان کے انہی وجوہات کے اوپر کہ وہ فراڈ کرتی تھیں وہ بیمانیہ کرتی تھیں ان کے مطلق جو ہے مفروض آجات میں پی ٹی آئی کی حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ جیسے پی ٹی آئی نے ہمیں بتایا تو وہ تو وہ کرتے تھے ان سے تو بہتر تھے آپ صحیح بات ہے تو عبداللہ گل صاحب آپ کی اشتائیگ بیگ صاحب آپ پہ سننے ہیں اگر بات تو ایک طرح تو فارنگ فنڈنگ کیس ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ کے حوالے سے حکومت سرگرم ہے اور اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہی ہے کہ کس طرح ان کے تحضی ناراض نہ ہو اور ووڈ دے کر اس کو کیونکہ جاہی رہے آئی ایم ایف نے کہا ہے اور اجلاسی موقع کر دیا گیا ہے پاکستان کی ریکویس پر حکومت کی ریکویس پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ منی بجٹ پاس کرانے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی اور اس سے کیا مہنگائی کا توفان نہیں آئے گا بیکی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ فائنس منسٹر صاحب جب گئے تھے ایم ایف سے مل کے آئے ہیں تو ان کو یہ وعدہ کر کے آگئے ہیں کہ جناب میں جا کے یہ تمام چیزیں آپ کے کر دوں گا جس میں سے 360 بلین روپیز کہ ہم ٹیکسز جو ہیں لگا دیں گے لوگوں کے اوپر اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی اٹانومی جو ہے ہم وہ 100 پرشنم دے دیں گے یہ وہاں پہ وعدہ کر کے آگئے پھر بیچ میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ چانس لینے کی کوشش کی کہ ان سے کہا کہ جی ہم اس کو پریزیڈنٹل آرڈیننس کے تحت اس چیز کو انفورس کر دیتے ہیں مگر آئی ایم ایف والے بھی یہ اتنے بے کوف نہیں ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آرڈیننس یہ ہوتا ہے وہ 4 مہینے کے بعد وہ لیپس ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نئی جی اگر آپ ہم سے ایک بلین کی ٹرنچ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو منی بجٹ بھی لانا پڑے گا جس میں 360 بلین کے ٹیکسز لگیں گے اور آپ نے ٹانومی بھی بھی دینی پڑے گی سٹیٹ بینک پہ سٹیٹ بینک کو ٹانومی دینے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوگا وہ آئی ایم ایف کا گورنر ہوگا کل کدھانا خاصتہ آپ کے ملک کے اندر ہمسائے سے کوئی وار ہو گئی کچھ چیز ہو گئی اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک سے آپ کہتے ہیں وہ چاہے نوٹ چھاپیں یا کسی طریقے سے لے کے آپ کو فنڈنگ آرینج کر دیتے ہیں بلینز کے کل کو خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہمارے پاس آتی ہے سٹیٹ بینک آپ کو ریفیوز کر دے گا پھر سٹیٹ بینک کو آئی ایم اف اگر یہ کہتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ ففٹین پرسنٹ پہ لے جائیں تو وہ ان کی بات سنکے کر دے گا ڈالر کو وہ تین سو روپے پہ بھی لے جا سکتا ہے خلدناک بات ہے یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہی اس میں توقع کیجئے اس میں ایک بات جو آج شکر ترین وزیر خزانہ ہے ان کا لیٹس بیان یہ ہے کہ سٹیٹ بینک پر ہمارا کنٹرول برقرار رہے گا اب وہ کیوں سر بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک کہیں نہیں جا رہا اور ہمارا کنٹرول برقرار رہے گا ایٹانومی کا ذرا آپ ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے اور تم میں کیا کہتے ہیں آرئی ایم ایف والے اتنے بے کوف تو نہیں ہے میں ان کو بالکل ان کے کسی وزراء کو میں ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا ان سب کو عادت پڑی ہے کہ مس لیٹ کر رہے ہیں تین سال سے یہ لوگوں سے غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا کوئی ٹیکسس نہیں لگائی جائیں کہ کچھ نہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کے پرائز یہ بڑھیں بجلی کے پرائز بھی جو ہیں وہ بڑھے ہیں گیس کے پرائز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں چیزوں کے پرائز بڑھ رہے ہیں تو پلیز یہ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا لوگ آپ سسٹین کر سکتے ہیں فردر مہنگائی میرے خیال سے نہیں اور دیکھیں بجٹ کیا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بجٹ کوئی اچھی چیزیں آپ کے لیے لاتا ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں تو نہیں بجٹ جب بھی لاتا ہے چاہے وہ منی بجٹ ہو تو اس میں ٹیکسس نئے لگائی جاتے ہیں جس سے تمام چیزوں کے پرائز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں دیوار سے لگے کھڑے ہوئے ہیں فردر ان میں سسٹین نہیں کر سکتے اور اب ان کے اوپر فردر جو ہے یہی وجہ ہے کہ جو بھی پوزیشن جو ہے وہ کر سکتی ہے جی مطلب کر رہی ہے چاہے وہ پی پی پر پارٹی ہو چاہے وہ کہتا ہے مسئلے قنون ہو مطلب شاہ بھاش شریف صلاف کو آج کرانی میں پہنچنا تھا اور آج میرا ان کے سنڈے کو ان کو ہونا تھا اور یہاں پہ انہوں نے جی میرے گھر پہ بھی بزنس مینوں سے ملاقات کرنی تھی مگر کیا ہوا کیونکہ آج وہاں پہ سشن تھا یہ وہ سینے چلے گئے کہ موسم قراب ہونے کی وجہ سے وہ پہنچنے پہنچنے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پاس نہیں ہو مگر اس میں دعا کوئی نہیں ہے کہ ان کے پاس مجارٹی ہے یعنی کہ اس کو پاس کروا سکتے ہیں مگر بہت ایک ظلم ہوگا مطلب اس قوم کے اوپر کہ جو اچھا اس میں بلکل صحیح ظلم ہوگا لیکن اس میں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی وزیر کی بات پر ماننے کو تیار نہیں ہوں یہی بیان جو بار بار دیے جا رہا ہے ساڑھے آٹھ سو سے اوپر کی جو گاڑی سی سی ہے اس کو بڑھایا ہے ہم نے اس طرح جو اس طرح کی چار پانچ ٹیزے وہ گنواتے ہیں کہتے ہیں جی عام آدمی فرق نہیں پڑے گا یہ بڑے لوگوں کے لیے تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے یا تھوڑا سا بوجھ پڑے گا دیکھیں اس میں اپنی سبسیدیس بھی ختم کی گئی ہیں دیکھیں جو غریبوں کو مطلب سبسیدی دی جاری تھی مختلف اس کے اندر وہ اس کو بھی ختم کی جا رہی ہیں سنائے گے دوائیں کی قیمتیں جو ہے وہ بھی خام مال ظاہر ہے خام مال مہنگا کیا ہے دیکھیں نا مطلب جب آپ خون مال منگائیں گے وہاں سے مطلب تو اس کی ڈیوٹی سے آپ بڑا دیں ٹیکسز لگا دیں گے تو نیچلی دوائیں بھی مہنگی ہوں گی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی بچوں کے عشیہ جو ہیں دودھ ووت کی چیزیں وہ بھی مہنگی ہوں گی دیکھیں دیکھیں کہ ہو رہا یہ ہے کہ یہ جب حکومت آئی تھی اور جس بار بھی یہ بجٹ لے کے آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تریبوں پہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے آج ٹیکس نہیں لگا کہہ 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 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں لے گئے ہیں اور دیکھیں ابھی آپ کو منٹرو سن رہا تھا حسد عمر صاحب جن کی بات کر رہے ہیں ان کو تو حکومت آنے سے چھے مہینے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ تیاری کر لیں اور باپ میں یہ دیکھ رہی جائے گیا کہ ان کی پرپارمنس کیا رہی ان کے خود آنے والے فائننس منسٹر یہ کہا کہ ہاں جی انہوں نے بہت بڑی غلطی کی جو آئے اپ کے پاس نہیں گئے تھے اور یہ نہیں گئے تھے دوسرے آئے تیسرے آئے تو انہوں نے دوسرے کو کہا کہ جی اس نے تباہی پیر دی ہے یہ تمام چیزیں یہ تو میرے خیال ہے اگر یہ منی بجٹ آتا ہے تو ایک بہت بڑا ظلم ہوگا عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا اسٹیانگ بیگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ناظر گول صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ پاکستان فیپلس پارٹی بھی ستائیس فروری سے باہر نکل رہی ہے اور لونگ مارچ کے لئے اسلامات کی طرف جانا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کا لونگ مارچ تئیس کو ہے الگ الگ دونوں کا لونگ مارچ ہے تو یہ پہلے تو یہ بتاتیجئے لونگ مارچ سے پہلے کہ یہ جو منی بجٹ کے حوالے سے اسٹیانگ بیگ صاحب ہی جو گفتگو کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام گفتگو بلکل ٹھیک ہے اور اسٹیانگ بیگ صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ عام آدمی پہ بھی بہت زیادہ آثر پڑے گا جی بلکل انہوں نے صحیح فرمایا اور بہت ایک اچھا انیلیسز کیا مگر یہ کوئی اس میں ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو عام آدمی ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے وہ اپنے بچوں کے لئے دو وقتی روٹی افورڈ نہیں کر سکتا گیس فرامنی اور اس ملک میں صبح ناشتہ کیے بغیر لوگ بچارے کام پر نکلتے ہیں واپس آتے ہیں تب بھی ان کو کھانا نہیں نصیب ہوتا تو اس وقت جو غریب آدمی ہو تو پسا ہوئے اس لئے تو ہم نے لانگ مارچ کا نانسمنٹ کر لیا ہے کیونکہ ہم مزید اور عمران خان کو موقع نہیں دے سکتے کہ پاکستان کو اور زیادہ تباہی کی طرف لے جائے ہر ایک دن جس دن عمران خان وزیر آزم میں پاکستان اور مزید پیچھے دکیل دیا جاتا ہے غریب آدمی کے اوپر اور زیادہ مزید نادرگول صاحب آپ کہہ رہے ہیں جس لئے مزید لوگوں کو عوام لوگوں کو آپ مزید نہیں دکیل سکتے بہت نقصان ہو شکا ان کا تو اس لئے لانگ مارچ کا آپ نے فیصلہ کیا تو لانگ مارچ کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے اسلامات تک آپ جائیں گے اور خان صاحب سے جا کے وہاں کہیں گے جی استیفہ دے دیں اور وہ استیفہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے اور آپ واپس آ جائیں گے دیکھیں ظاہر سی بات ہے ویسے تو وہ نہیں جائیں گے نا کوئی نہ کوئی ان کے پر پریشر ڈالنا پڑے گا عوام جب نکلے گی اور لانگ مارچ سے ہمیں یہی امید ہے کہ پیپلز پارٹی کے جتنے ورکرز ہیں کروڑوں کی تعداد میں اس کے علاوہ ایک عام آدمی ایک عام مزدور ایک عام کسان وہ بھی نکلے گا اور وہ بھی یہی سمجھے گا کہ اس وقت عمران خان کو زبردستی ہی نکالنا پڑے گا کیونکہ جس ڈٹائی کا وہ مظاہرہ کر رہے اس وقت اس کو تو لگ رہے کہ ہر چیز پاکستان میں اچھا ہے لیکن نادر گول صاحب پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ لانگ مارچ سے آج تک کوئی وزیراعظم گھر گیا نہیں ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے اسطیفہ میں اختالبے کرتے رہے لیکن ایک سو چھبیس دن بعد بھی اسطیفہ نہیں آیا تاریخ بنانی پڑتی ہے نا ہر چیز تو پہلی دفعہ کوئی نہ کوئی تو کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم پہلی دفعہ کر کے دکھائیں گے کہ عوام کے پریشر سے کس طرح اسطیفہ آتا ہے عوام کی پریشر سے نادر گول صاحب تو پاکستان ویوس فارٹی پر عبید ہے عظمہ کاردار صاحبہ کیا کہیں گی تمام گفتگو آپ سن رہے ہیں عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ عام لوگوں کو ساڑھے تین سال میں کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے اب لانگ مارچ پہ عام آدمی شریک ہوگا اور آپ کے گرونٹ کو جتنے بھی اپوزیشن پارٹی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیجے جائے گا جی دیکھیں ہم تو جمہوری پارٹی ہیں اور اگر اپوزیشن سرکوں پہ نکلنا چاہتی ہے لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی دیکھیں گھر نہ دیا تھا لوگ ڈاؤن کیا تھا تو یہ اپوزیشن کا ایک رائٹ ہوتا ہے اور حکومت ان کو فسلیٹیٹ کرے گی اچھا ہوگا اگر یہ عوام کی کوئی ایشیوز لے کے حکومت فسلیٹیٹ کرے گی جی حکومت فسلیٹیٹ کرے گی اے تو آپ آپ کا ساؤنڈ اتنا خراب ہے کہ میں کوئی کسی نہ آپ کے کسی گیسٹ کی مجھے کوئی سمجھ آئی ہے نہ مجھے آپ کے سوال جو ہیں مجھے اتنا سمجھ آ رہے ہیں میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر آپ مجھے آن کال لے لیں ان کو کال پر لے لیتے ہیں کیونکہ آواز کا سوالہ ایشیو ہو رہا ہے اچھا اس پہ عبداللہ گل صاحب آپ کا تدیہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں دیوستہ نہیں ہوں آج تک کہ لاغمارٹ شوہ ہو اور مزیراعظم صاحب گھبرا کے استیفہ دے کے چلے گئے ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم 23 کو اور 27 فروری کو نکل رہی ہے پاکستان فیبوس پارٹی وہ کہہ رہے ہیں جی لاکھوں کو افراد ہوں گے اسلام آباد کے طرف جب مارش کریں گے تو حالات ایسے بن پڑیں گے کہ خان صاحب جو ہے گھبرا جائیں گے اور استیفہ دے دیں گے دیکھیں ماضی کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا اسلام آباد کے اندر وہ ایک بہت بڑا دھرنا تھا ایک بہت بڑا پاور شوہ تھا اور بڑا منظم بھی تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی اپنے واضح اہداف جو ہے وہ حاصل نہ کر پائے اور پھر آخر کار ان کو وہاں سے جانا پڑا یہ علیہ دا بات ہے کہ مارک جس موسم میں وہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ موسم اسلام آباد کے اندر نسبتاً خوشگوار موسم ہوگا اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کیونکہ اس کی پنجاب میں اس طرح سے پذیرائی نہیں ہے جس طرح سے اس کے پاس سندھ کے اندر اپنی مضبوطی ہے اور اسلام آباد کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے زیادہ یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف اور ان کے اس طرح سے ساتھی جو ہیں وہ کچھ لوگ نکالنے میں کامیاب ہوں گے لیکن سر یہ تو شروع یہاں سے کریں گے گراچی سے شروع ہوگا تو یہاں سے لاکھوں لوگ لے کے جائیں گے یہ چالیس سے پچاس ہزار لوگوں پہ یا پچیس ہزار لوگوں پہ بھی اگر مبنی ہو جاتا ہے اور آ کے یہ دی چوک سے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال ہے کہ حکومت کے لیے ایک تف ٹائم ضرور ہوگا کیونکہ اس طرح سے حکومتیں گرتی تو نہیں ہیں لیکن حکومتیں کمزور ضرورت سے ہو جاتی ہیں اور پھر حکومتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے آپوزیشن سے نیگوزیشن بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر پھر جو دوسرے پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں ایک میڈیا کا دباؤ آ جاتا ہے عوامی دباؤ آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے ظاہر ہے حکومت کی ایک مشینری ہے جب اُس کا نظر بہت خراب ہو جاتا ہے بہت سارے پریشنز جو ہے وہ ڈیبلپ ہونا چلو ہو جاتے ہیں جو ادھارے جتنے بھی ادھارے کا مطلب ہرگر فوج نہیں بلکہ بیگر ادھارے جس کے اندر منسٹرییاں ہیں ان کا نظام زندگی جو ہے وہ چوک ہو کے رہ جاتا ہے تو اس لیے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سلسانے کرتے ہیں اور حکومت کو بیک سٹیپ کے اوپر جو ہے بیک پوٹنگ پہ جانا پڑتا ہے سر آپ جو ڈھگیشن پر الفاظ میں جو کہہ رہے ہیں سر ادھارے سے مطلب بہت سارے ادھارے ہیں تو سر بات یہ کہ لاؤ مارچ بھی تو اجازتیں شروع ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بھی کال دے دے اور ہو جاتے ہیں جی آپ یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی عبداللہ بلکہ جی آپ ریپیٹ کر دیجئے سوال میں نے سمجھ نہیں پایا میں سمجھا ہوں آپ کے حد کسی دوسرے ساتھ نہیں میں آپ سے جانا چاہتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھاروں سے مراد ظاہرے فوج تو نہیں ہیں بہت سارے ادھارے ہیں ادھارے اسٹیبلشمنٹ کے میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے ادھارے آتے ہیں تو میرے گا سر کوئی بھی سیاسی جماعت جب اسلام آت کے ذریعے لاؤ مارچ کے اعلان کرتی ہے تو کئی ان سے اجازت ملتی یہ سر اس کے بعد ہوتا ہے اعلان یا ویسے اعلان ہو جاتا ہے نہیں میرے خال میں انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیویلپ ہوتی ہوں گی لیکن غہر ہے ملکی صورتحال جو ہے وہ کوئی سیاسی اتنی اچھی نہیں ہے نہ ان کی معاشی صورتحال ہے لیکن غہر ہے افعاد پاکستان پہ ادارہ جو ہے وہ ملکی سلامتی کا ایک ذمہ دار ہے اور ان کے بھی کنسنڈ ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اگر یہاں ہزاروں لوگ آ جائیں اور راولپنڈی یا اسلام آباد کے اندر وہ دھرنا دے دیں یا بیٹھ جائیں تو کیا ماضی کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ راہیل شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو باتچیت کے لیے بلایا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اسی طریقے سے جب طریقہ اللہ بیٹھ کا دھرنا ہوا تو اس کے اندر کس نے کردار ادا کیا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے ظاہر ہے ظاہر ہے یہ سارے ملک کے ادارے ہیں ہمارے ظاہرے ملک کی بہتریہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے بھی سامنے آتے ہیں عزبہ قردار صاحبہ سن رہی ہے آپ تو عوام گفتگو آپ تو آواز بہتر آ رہی ہے آپ کو اچھا چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے کہا جا رہے جی بریک لیلیتے ہیں چھوٹا ساں یہن سے گفتگو کا آغاز کریں گے میرے موضوع میں وہاں میرے ساتھ ہوں گے کیونکہ بڑا اہم یہ موضوع ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب فارنگ پڑنگ کیس میں کہا جا رہا ہے ان کی پارٹی فارغ ہو جائے گی دوسرا عوام پر جو یہ مہنگائی کا ایک اور بم پھوٹنے والا ہے وہ ہے منی بجٹ کے حوالے سے کیونکہ یقین دہانی کرائی گئی ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم نے قوم اسمبلی سے اس کو بہت سانی پاس کرا لینا ہے تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی اتحادی ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کیا پوزیشن بنے گی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کیا پوزیشن اور خاص طور پر جب میں بات کروں دو بڑی جماعتوں کی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے درمیان بھی رابطے ہوئے ہیں اور کیا حکمت تملی تے ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سی بریک کی بات کہیں میں جائے گا دیکھتے رہیے پرگرام ایک بہت پھر خوش شامدید نادر قبل صاحب کیا کہیں گے کیا حکمت تملی تے ہوئی ہے لاغ مارش کے حوالے سے کہ کراٹی سے شروع ہوگا آپ کا لاغ مارش اور وہاں تک جائے گا اور منی پیشنٹ کے حوالے سے خاص طور پر بتا دیجئے روکنے کے لیے اب کیا حکمت تملی تے ہوئی ہے یا پوزیشن کی یہ آپس میں رابطہ ہے نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا تمام پارٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس منی بجٹ کو پاس نہ ہونے دے کیونکہ عوام کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ اس طرح اور مزید ٹیکسز کی وجہ سے مہنگائی اور بڑھتی جائے گی کیونکہ نمبر تو پورے نہیں ہیں آپ کے پاس نمبر تو زیادہ ظاہر ہے حکومت کے پاس ہیں دیکھیں ہم امید کر رہے ہیں کہ حکومت کے جو اپنے کچھ علاقین ہیں جو جن کا ضمیر جاگہ ہوئے جو سمجھ دے رہے ہیں کہ ان کے ووٹرز خود ناخش ہیں ان سے اور ان کے علاقے میں وہ شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنے ایمان کے مطابق منی بجٹ کے خلاف ہی ووٹ دیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب لونگ مارچ ہوگا تو ایک بہت اچھا چانس ہے بلکہ کافی دوستوں سے بات بھی ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے تیس عراقین ڈیفولٹ کر جائے کیونکہ ان کو اپنا سیاسی مستقبل مشکل نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مزید وہ چلنا نہیں جا رہے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ اس پارٹی مزید رہے تو ان کا اب نقصان ہوگا ایسا ہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر خود استیفاہ نہ دیں لیکن اس پر آپ تیس لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تیس لوگ رابطے میں ہیں اور وہ ساتھ چلنا نہیں چاہتے ضمیر جاگ گئے ان کے تو پھر تو یہ لاؤ مارچ کے بجائے تحریکی آدم اعتماد لیا ہے نہیں دیکھیں جو تیس لوگ ہیں وہ بھی تھوڑے ڈرے ہوئے نا اس وقت ان کو بھی تھوڑا سا سپورٹ کی ضرورت ہے تھوڑا مورل سپورٹ کی ضرورت ہے تو جب انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ اپوزشن پارٹیز اتنے باری تعداد میں پی ٹی پیپلز پارٹیز کے بعد پی ڈی ایم جب اسلام بات کا گیراؤ کرے گی نیشنل اسیمبلی اور وزیر اعظم ہاؤس کا تو پھر وہ جو تیس اراکین ہیں ان کو تھوڑا سا اور کانفیڈنس بوسٹ مل جائے گا اور انشاءاللہ ان کو آسانی ہوگی پھر آسانی ہوگی یہ خومت گرانے میں عزمان کاردہ صاحبہ میں کیا کہہ سکتی ہوں جی ان کو میرے حال میں انہوں نے سبق نہیں سکھا جو پہلے بھی یہ ادم اعتماد کی جو انہوں نے تحریک چلائی تھی تو پرمینسٹر کو پھر کو ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا تھا پھر سنجرانی صاحب چیئرمن بن گئے تھے انسوائٹ آف آل دے ریپرٹس تو یہ بار بار جو ہیں ان کے پاس نمبر تو ہیں نہیں اب یہ پھر امید لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے پی ٹی آئی میں سے لوگوں کو توڑیں گے اوکہ رہے جی زمیر جاگ جائے گا کچھ پی ٹی آئی میں لوگ ہیں زمیر اگر جاگنا ہوتا تو پھر ابھی تک تحفی لوگوں کا جاگ چکا ہوتا لیکن یہ خام خیالی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے ہمارے جو تحادی بھی ہمارے ساتھ کھڑیں پارٹی تو ہے ہی ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے یہ اپنی کوشش کرتے رہے اتحادیوں کو آپ نے رکا بھائیں یعنی کہ آپ کی کارکردگی نہیں رکا بھائیں کس طرح رکے میں اتحادی اتحاد دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو اچھے برے وقت میں آپ ساتھ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے اتحاد کا مطلب یہ لیا جائے کہ کچھ لوگ اور کچھ دو کے بنیاد پر اتحاد ہوتا ہے تو وہ آپ سے خوش ہیں آپ ان سے خوش ہیں ان کے دیکھیں نا زیادہ نمبر تو ہمارے ہیں تھوڑے سے نمبر ان کے بھی ہیں ان کے تھوڑے نمبروں کے باوجود ان کو بہت ساری مراد بھی دی گئی ہیں مراد دی گئی ہیں یہ مسئلہ ہے دیکھیں نا give and take تو ہوتی ہے نا ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے کچھے بھی ہیں ظاہر ہے الیکشن میں کچھا بھی کیا انہوں نے سمبلی تک پہنچنے کے لئے ایسے تو نہیں کوئی یہ کوئی charity fund تو نہیں ہوتا نا ظاہر ہے give and take ہوتی ہے بیچ میں اور ہر ایک کو ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ چاہتے ہیں کہ key decision making positions میں ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے اور ان سے بھی مشورہ کیا جائے یہ تو ایک natural بات ہے ورنہ کیوں ہمارے کوئی باپ پارٹی آ کے ہمارے ساتھ لائن کرے گی تو یہ ہمارے ان کے پاس numbers ہیں نہیں ابھی money bill آپ دیکھنے بالکل انشاءاللہ آپ within these next few days آپ دیکھیں گے وہ بھی پاس ہو جائے گا ہمارا اور پھر یہ بھی بجاتے رہ جائیں گے اب اگر انہوں نے کوششیں اپنے جاری رکھیں opposition کا حق ہے کوششیں جاری رکھیں لیکن ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا اس پر آپ کی پارٹی بسر یہ چاہ رہی ہے کہ جس طرح ظاہر ہے 23 مارش کو اس لیے اعلان بھی کیا ہے لانگ مارش کا اور معیشت کے حوالے سے آپ کو کچھ لگتا ہے پر امید جس طرح یہ شکر ترین صاحب کے بار بار بیانات آتے ہیں اماد ادر صاحب کے آتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا کہ گرمیوں میں بجلی نہیں تھی اور سردیوں میں گیس نہیں ہے اور ستر سال میں اتنے برے حالات نہیں دیکھے لیکن ظاہر عوام کی آواز تو یہ لیکن یہ ایک پر امید ہیں کہ جی اگلے ڈیر سال ہمارا مزید رہ گیا ہے اور اس میں دیکھئے گا دودھ سید کی نہریں بہا دیں گے یہی سلوگن لے کے آئی تھی کہ ہم انشاءاللہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نیا پاکستان ہمدینی کی ریاست کا جو نعرہ لے کے آئے تھے انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ دوسرے بات یہ ہے کہ عزمہ صاحب نے ابھی خود یہ کہا ہے کہ ہم لے دینے کی سیاست پہ بلیف کرتے ہیں اور جو ہمارے سیادی ہیں ان کو ہم دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں ہاں تو اس کا مطلب تو صاحب رائے ہے مگر اس بار دیکھئے اپوزیشن کے اوپر بہت زیادہ پبلک کا پریشر ہے قوم کا پریشر ہے دیکھئے پہلے پیپس پارٹی جو تھی جب بھی ان سے کہا جاتا تھا لانگ مارچ کا تو وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوتی تھی مگر اس بار آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے پہلے جو ہے وہ مارچ کرنے کا وہ لوگ سوچ رہے ہیں کیونکہ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے کیا آباد اٹھا رہے ہیں جو ریزلس نکلے گا that is a different thing but at least آپ اپنا پروٹیسٹ کو ریجسٹر کرانے کا آپ اس کو ہم رکھیں ہیں دیکھیں حکومت میں یہ کیا ہوا ہے پر لاسٹ ویک میرا ایک کولم آیا ہے میں فیڈیشن آف پاکستان جیمبر آف کامرز کا وائس پریزنٹ رہا ہوں تو اکانومی کو میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں تین سالوں میں 40 بلین ڈالر external debt کی بات کر رہا ہوں لیا ہے انہوں نے ادار لیا ہے 40 بلین ڈالر پاکستان کی تاریخ میں 2013 کے اندر people's party جب تھی تو انہوں نے 12 بلین اور 25 بلین جو تھا وہ نواز شریف کی اوپت نے 5 سال میں لیا تھا اور ان دونوں کو ایک کر لو تو یہ بھی 40 بلین نہیں بچتے آپ آجائیں تین سال میں 40 بلین دوسرے بات یہ ہوا ہے کہ کامرز پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نیا نواز شریف صاحب کی جب قومت تھی انہوں نے 12000 میکا وات کے کارخانے لگائے تو مشینے بھی آئیں اس کے بعد انہوں نے جناب 2000 کلومیٹرز کے موٹر ویسٹ جو تھے وہ بنائیں سرکوں کا جال بچھایا یہ لگے آپ نے دیکھا ہوگا گرین لائنز منصوبے پلانے منصوبے دوسرے تو انہیں تین چال کے اندر کوئی ایک منصوبہ اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں مطلب آپ کے مدرسات دوں گا کہ کوئی منصوبہ نہیں ہے دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے الیکشن کے بعد جب کوئی پارٹی آتی ہے تو سب سے پہلے دو دھائی تین سال تک وہ کیا کرتی ہے کہ پروڈیکٹس آناؤنس کرتی ہے ان کو کمپلیٹ کرتی ہے اور آخری پورٹھ ائر میں وہ اس کا افتتاہ کرتی ہے میرے سمجھ میں نہیں آرہا یہ افتتاہ کیا کرنے جائیں گے جیسے انہوں نے ابھی گرین لائن کا کراچی میں کیا کہ وہ منصوبہ نیا نواز شریف صاحب کا تھا اور عمران خان صاحب آ کے بس میں سوار ہو گئے جناب اور وہاں پر تختی چینج کرتی اپنی لگا دی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ تختی جو ہے اگلے سال جو ہیں بہت ساری یہاں پر چینج ہوگی اور بتلایا جائے گا لوگوں کو پھر مس لیٹ کیا جائے گا لوگوں کو غلط انفارمیشن دی جائے گی کہ جناب ہم نے جو ہیں آپ لوگوں کے لیے دیکھی یہ پروجیکٹس لائیں جبکہ کوئی پروجیکٹ عمران خان صاحب کو کریڈٹ نہیں جاتا وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نئے لوگ آئے ہیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں ابھی ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اور ہر چیز کی مطلب جو ڈال دی جاتی ہیں وہ پوزیشن پر ڈال دی جاتی ہے ڈالر جو میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ بہت جل دو سو روپر تک جو ہے وہ پہل جائے گا جس سے یہ میری بجٹ آگیا میری بجٹ کے بعد دو سو تک تو بہت بڑی بات ہے سر جینا ویسے مشکل ہو گیا لوگوں کا مزید ڈالر مہنگا ہوگا اوپر جائے گا تو مہنگائی مزید اوپر جائے گی تو سر یہ تو ٹھیک ہے اس وقت عمام کی نکلی رہی ہے سانس بھی نکل جائیں گے جیبداللہ گل صاحب ڈالر اس لیے دو سو روپے پہ جائے گا کیونکہ آئی ایم ایس سے بات ہوئی ہوئی ہے اس ماملے پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر کو آپ نے دو سو روپے پہ لاکے سٹیبل کر رہا ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں سر ایک سو سی کیسی پہ گیا تھا وہاں پس لا رہے ہیں ایک سو چھتر پہ آگیا ہے سزدر پہ آگیا ہے اور دوسری بات اس کے اندر جو اہم ہے وہ ہمیں بہر کرنی ہے کہ دیکھیں یہ جو لانگ مارچ یا پلانا ڈمکانا جو بھی ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ عوام کا لانگ مارچ عوام ان کا جو ہے وہ مارچ کروا دے گی لیکن بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو کروانا ہے تو پھر آپ کو مارچ میں دیسائیسیو راؤنڈ جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا اگر آپ دیسائیسیو راؤنڈ نہیں کھیلیں گے تو پھر جون کے اندر بجٹ جو ہے وہ یہی موجودہ حکومت دے گی اس کے بعد جو ہے جون کے بعد جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اور نیویمبر میں بات کلی جائے گی اور ظاہر ہے یہ الیکشن یئر ہو جائے گا الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا اور اس ٹائم پہ کسی بھی قسم کا دھرنا یا کسی بھی قسم کی جو ایڈیوٹیشن ہے وہ کامیاب اور کارگر ثابت نہیں ہوگی اس لیے جو کچھ آپوگیشن میں کرنا ہے وہ اس کو فروری کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے کے شروع میں یہ کرنا پڑے گا ورنہ وہ ڈیلے ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کتاب یہ ٹوپی ڈراما ہوگا اور دوسرا ایک اہم پیلو یہ ہے کہ چلیں یہ حکومت تو چلی جائے گی فرض کریں لیٹسے ایزیوم کر لیں اور اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا اپوزیشن اس ٹائم پہ آنے کے لیے تیار ہے نہیں کیا اپوزیشن جو ہے اس کے پاس ایکانومی کا کوئی متبادل حل ہے کیا وہ چالیس بلین ڈالر جو ہے وہ ان کا کوئی مدعویٰ کر سکے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ اپوزیشن اس سے کترائے گی اور کہے گی کہ جناب ہم تو جو ہے وہ اس آگ میں ہاتھ دیں گے تو اپنے ہاتھ انگلیاں جلت جائیں گے اس لیے یہ ایک بہت اہن سوال ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حکومت کی کیا کارکردگی ہے کیا نہیں ہے دیکھیں ماضی کے اندر بھی حکومتیں آتی رہیں اور دوسری حکومتوں کے جو کارنامے تھے ان پر اپنی تختیاں لگاتی رہیں وہ یہ حکومت بھی کر رہی ہے اور شاید آنڈا بھی ہوگا کیونکہ ہمارے ہاتھ تختیاں لگانا جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے ان کے لیے عوام نہیں بلکہ تختی اہم ہوتی ہے لیکن بہرحال ہم اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو عوام کے اندر جو ایک عبال آرہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر اپوزیشن نے بھی ان کا وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ عوام کا اکاسی نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عوام اپنا راستہ خود اختیار کرے اور پھر وہ ایک ایسی انقلابی کیفیت میں گھس جائے جس کے بعد کسی کو پھر نہ کوئی ادارہ اس کو روک سکے گا نہ کوئی میڈیا روک سکے گا نہ کوئی اپوزیشن روک سکے گی اور نہ کوئی حکومت روک سکے گی اور یہ بڑا جلد نظر آرہا ہے جلد نظر آرہا ہے آپ کو عزبت صاحبہ آپ لوگوں کو بھی نظر آرہا ہے کہ کیونکہ پرفارمنس نہیں ہے گارمنٹ کی تو اب مجبوری ہے اپوزیشن پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے عوام کا کہ یہ اگر پرفارمنس نہیں کر سکے تو اپوزیشن کیوں خاموش ہے لہٰذا دونوں جب بڑی جماعتوں نے لانگ مارچ کے اعلان کر دیا ہے اور جس طرح ایشتی ایک ویگ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی دوسرز اوپر ڈوروں بھی چلا جائے گا اور عبداللہ گل صاحب فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس بھی مارچ تک کئی ٹائم ہے کسی نہ کس طرح وہ بھی فارغ کریں گے آپ کو ظاہرہ اس سے مزید زیادہ برداشت نہیں کی جا سکتی کیونکہ عوام کے جو اس وقت مطالبات ہیں وہ ظاہرہ سمپل سے ہیں لیکن بڑے اس لیے چکے ہیں کہ تین سالے تین سال میں ریلیف نہیں دے سکے اور دوسرا اس میں یہ بھی زمینی سوال آپ سے کہ پلیز سوڑا سا بتایا بھی دیجئے ساڑھ تین سال میں کون کون سے بڑے کام کیے ہیں کیونکہ بار بار یہ بات ہوتی ہے اشترائیبیکس صاحب بھی کر رہے ہیں اور باقی تمام لوگ یہ بات پوچھتے ہیں بار بار کیجئے تحریک انصاف والوں سے پوچھیں کوئی دو تین بڑے پوجیکٹ تو بتائیں لیکن بات پر یہ ہے کہ یہ دو ماروسی جماعتیں جو ہیں نا انہوں نے پینتی سال حکومت کیا ان سے حضم نہیں ہوا کہ امران خان کیسے آگئے ہیں یا کیسے پرائیم منسٹر پاکستان کے بن رہے ہیں تو جس دن سے وہ پرائیم منسٹر بنے ہیں آپ ان کی پہلی سپیچ سے دیکھنے انہوں نے ان کو ایک سپٹ ہی نہیں کیا اور وہ ہر سال ہر مہینے کوئی نہ کوئی وہ ڈیٹ ہوئے دیتے رہے کہ یہ آج گئے کل گئے پرسوں گئے لیکن سارے تین سال گزر گئے ہیں پرائیم منسٹر ابھی وہی ہیں اور اپنا کام جو ہیں وہ پوری بخوبی انجام دے رہے ہیں انہوں نے یہ جو تختیوں کی آپ بات کرتے ہیں دیکھیں میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں اب ہم آرنج ٹرین میں انہوں نے کتنے پیسے تقریباً دو سو عرب سے زیادہ پیسے جھوکے گئے تھے اب اگر ہم اس آرنج ٹرین کا جو منصوبہ تھا اس کو بالکل کاٹا لگا کے چھوڑ دیتے تو وہ جو دو سو عرب تھا وہ کس کا تھا وہ ٹیکس پیر کا پیسہ تھا وہ ان کے جیب کب جیب تھے یا ان کی جاتی عمرہ سے پیسے نہیں آئے تھے وہ اب ٹیکس پیر کا پیسے کا زیادہ کرنا وہ ہماری حکومت میں ہے تو بالکل اس میں ہم نے ہم نے تو جو جو منصوبے یہ لوگ شروع کر کے گئے تھے ہم نے تیس عرب روپے اپنی طرف سے مختص کر کے تو اب آرنج ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے یہ تو ان کے منصوبے ہیں نا آپ اپنا بھی تو بتا دیجئے ہم نے سب سے بڑا ہمارا جو کام ہے وہ انصاف ہیلتھ کارڈ کے یہ نہیں کہ دس لاکھ کے آپ کو فسیلٹی مل رہی ہے ہر شخص کو کے پی پہ مل گئی ہے پنجاب میں انشاءاللہ مل جائے گی ایک نہینے کے اندر اندر کتنی بڑی سندھ میں نہیں ہے یہ مطلب ایک غریب کو جو بیمار وہ کہیں بھی جا کے اپنا علاج کرا سکے اس سے بڑی آپ اس کو فسیلٹی نہیں دے سکتے اچھا یہ کیپی میں عزمہ صاحبہ کیپی میں آپ نے دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ تو کیپی کے بھی ہمارے بھائی ہیں ظاہرے وہ ہی پاکستانی ہیں لیکن وہ پھر علاج کرانے سندھ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہیلتھ کارڈ کا کوئی فائدہ رہذر نہیں آیا وہاں یہ کس نے کہہ دیا کہ سندھ آ رہے ہیں لیور ٹرانسپرانٹ کے لیے آتے ہیں نائی سی ویڈی آتے ہیں یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لوگ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جو فسیلٹی اگر ان کو کوئی نئی وہاں پہ ملتی تو پھر وہ پنجاب یا ادھر کا روک کریں گے تو اس کا مطلب ہے نئی دینہ آپ نے اچھا ہسپٹلز ہوتے ہیں تو وہی علاج کراتے ہیں وہ نہیں ہسپٹلز لیڈی ریڈنگ بڑا اچھا ہسپٹلز ہے بہت ہسپٹلز تو ہیں لیکن اگر آپ کی مرضی نہیں ہے آپ کو تو سلی نہیں ہے تو پھر آپ جا مرضی جا کے جساں لوگ لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ ہیلٹھ کاٹ سندھ میں نہیں آیا پاکستان میں تو ان کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کوئی علاج نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن ہیلٹھ کاٹ جو آپ نے دے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہیلٹھ کاٹ سندھ والے قبول نہیں کر رہے یہ کیا وجہ کیا ہے اس کا آپ سندھ والوں کو بولیں نا وہ بھی ہیلٹھ کاٹ دیں انہوں نے تو دیا ہیمی ابھی تک ہیلٹھ کاٹ وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں گبھول صاحب آپ لوگ کیوں نہیں آنے دے رہے سندھ میں ہیلکار اچھا دوسرے پھر یہ کہتے ہیں جی چالیس بلین انہوں نے لیا ہے تو دس بلین ڈالر ہم نے واپس بھی کیا ہے اور کتنا اس کے پر شورت بھی واپس کیا ہے یہ جو اکیس دفعہ آئی ہے یہ تاک تو نے آسے چلے گئے ہمارے گلے میں اب ہم تو فصلے ہیں لیکن ہمارا دیکھیں ہم نے احساس پروگرام میں دو سو ساٹھ عرب میں چالیس پروجیکٹ ہیں جو ہمارے چال رہے ہیں لوگوں کو وہاں پہ سوفٹ لونز مل رہے ہیں لوگوں کو وہاں پہ وضائف مل رہے ہیں ان کو جو مہنگائی میں ان کی معاملت کس طرح سے کرنی ہے پوری بخوبی حکومت کو احساس ہے اور وہ ہر طریقے سے ان کے معاملت کو اچھا دو بڑے کام آپ نے کیے ہیں انصاف ہیلتھ کارڈ اور احساس پروگرام ساڑھے تین سال میں آپ بتانا چاہئے ہیں آپ کوویڈ پر دیکھیں کوویڈ ڈیڑھ سال سے ہم کوویڈ سے پوری دنیا نے بردازمہ ہے نا کوویڈ کا تو ظاہر ایک عالمی وبا ہے پوری دنیا مداثر ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ بہترین طریقے سے ہم نے کوویڈ کو کنٹرول کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا معیشت کا پہیاں نہیں بلکل کوویڈ پر شہست نہیں ہے لیکن اس میں نادر گبل صاحب نادر گبل صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں نادر گبل صاحب کو آواز آ رہی ہے نادر گبل صاحب یہ انصاف ہیلتھ کارڈ احساس پروگرام یہ دو بڑے پروجیکٹ دیئے ہیں اس میں کارداز صاحبہ فرماری ہیں اور سندھ میں آپ ہیلتھ کارڈ آنے نہیں دی رہے ہیں انصاف ہیلتھ کارڈ اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ لائے اس سے صرف پرائیوٹ ہسپتالوں کو فائدہ ہوگا پرائیوٹ ڈاکٹرز کے جیب میں اور پرائیوٹ ہسپتال کے مالکان جو کہ ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کے وہ بھی ایٹی ایم ہوگے تو ان کے جیب میں جائے گا پیسے ہم نے سندھ میں ایک بہتر کام کیا ہے نائی سی وی ڈی ہے وہ لاکھوں کی دادات میں کارڈیاک ایشوز فری آف کاؤس انہوں نے علاج کیا ہے پاکستان کی غریب عوام کا صرف سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام کا علاج جتا ہے نائی سی وی ڈی کے جو بھی مین جو ہسپتار ہے کراچی میں اس کے علاوہ جو سکر میں ہے اس کے علاوہ سیٹلائٹ سینٹرز انچہ سپینڈ یونٹ سے ہر جگہ علاج ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایس آئی ایو ٹی آپ نے سنا ہوگا ایس آئی ایو ٹی کے طرح ہم نے لاکھوں کی دادات میں فری آف کاؤس لیور ٹرانسپلانٹس کی ہیں لیور کے امراض کو ہم نے علاج کر کے دیئے اس کے علاوہ جو جنہ ہسپتار ہے وہاں پہ ہم نے سائبر نائف ٹیکنالوجی کی ترہو کافی کینسر کے پیشنٹس کا ہم نے علاج کی ہے تو اس طرح کی اور بہت سارے مثالیں ایک کارڈ ہونا ضروری نہیں ہے کارڈ تھا نا ہمارا بین ازیر انکم سپورٹ کارڈ تھا انہوں نے اس کو احساس میں تبدیل کر کے کریٹ اپنے نام کرنے کی کوشش کی تو یہ تو مارکٹنگ کے چیمپینز ہیں مگر غریب عوام تک فائدہ اس کا ہیلز کارڈ کا کتنا ملے گا وہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ اگر ایک غریب آدمی آئی سی او میں چلے جاتا ہے تو آئی سی او کے صرف دو یا تین دن کی اخراجات ہی سپورٹ کر سکے گا ان کا ہیلز کارڈ پورے سال کے تو مشکل کی ہیلز کارڈ سپر میں نہیں ہے بہت شکریہ حضر قبول صاحب کا ادار صاحب آشتہائیگ بیگ صاحب عبداللہ گل صاحب یہ تھا ہر آج کا پروگرام جس میں عمران خان صاحب کا بیان ہم نے سارے فیرس رکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب تمام رسیدیں ہم تو فرام کر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کے سکوٹنی کمیٹی نے ہمیں کلیر بھی کر دیا ہے جبکہ حکومتی حلیف علیدہ ہو جائیں تو عدم اعتماد سے حکومت جا سکتی ہے اصطرین اقبال صاحب نے کہا اور پاکستان فیوس پارٹی اور نونگ لکھ کے رابطے بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس لونگ مارچ پہ یا عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گھر پہ اجازت تک لیتنا ہی اگلے پرگرام تک لیتا ہے سر برخودی اجازت